کل بھوشن یادو ایک چیز تو کلیر ہو گئی کہ ہمارا ہمسائے ملک ہمارے بارے میں کچھ اچھا نہیں جاتا ہمیشہ سے اسی طرح کی چیزیں کرتا آیا لیکن یہ پروکسی وار جو چل رہی ہے اب اس کے بعد عزیر بلوچ کا نام آنا آپ کو یادو کہ عزیر بلوچ کے معاملے میں وہ پہلے زلفکار مرزا صاحب جو ہوم مینسٹر رہ سندھ کے وہ بھی بڑی سائیڈ لیا کرتے تھے تو یہ تو بڑا بہت بڑا نیکسس پکڑا جائے گا پھر ہوتا ہے جس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا اس ملک کے بے شمار ایسے لوگ جو روزی روٹی کے لیے طرح سے تھے اور کراچی جاتے تھے تو ان کے زندگی آسان ہو جاتی تھی اور کتنی مائیگریشن ہوئی کراچی کی طرف جب شروع شروع میں اور اس کے بعد اب آبادی اس کی کہاں تک پہنچ چکی ہے اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پہ دو ایسی پرسنیلیٹیز ہمیں ملی جن کے بیرونے ملک رابتے تھے ان کے ٹریننگ کے اطرافات ان کے جتنے لوگ پکڑے گئے سولد مرزا سے لے کے عزیر بلوچ تک یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ کراچی میں اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں اور اب آپ کو سمجھ آتی ہے وہاں پہ جو کرائیم تھا جس قسم کی وہاں پہ چیزیں ہو رہی تھی اور جو یہ بات کی جاتی تھی کہ کرپشن اور ٹیررزم کا نیکسز کی جب بات کی جاتی تھی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو واضح کرتی ہیں آپ کو کہ کس قسم کی سیچویشن ڈیویلپ ہوئی ہوئی ہے کراچی میں اور باقی ملک میں کرپشن اور ٹیررزم کے نیکسز کے حوالے سے عزیر بلوچ کی طرف ہم آتے ہیں نو ڈاؤٹ ظلفکار مرزا صاحب کے میرا خیال ہے ان کی دوستی اوپن اطراف ان کا تعلق کا ان سے کوئی دھکا چھپا نہیں ہے وہ کیا اس پارے میں سٹینڈ لیتے ہیں یا پتا چلے گا کہ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں عزیر بلوچ کی جو میں کچھ نہ کچھ اس کا تعلق واسطہ ہے دلکل لیکن جب یہ پکڑا گیا تو اس وقت پتا چلا کہ ایرانین پاسپورٹ بھی تھا اس کے پاس اور اسی پہ یہ ٹیول کرتا تھا بیک اینڈ فورت دبائی بھی اسی پہ گیا تو وہ سارے نیکسز اب یہ کل بھوشن والا جو ہے اس کا پرلیشنشپ یہ انتہائی گھمبیر بناتا ہے پوری صورتحال کو جو ہمارے ہاں ٹیررزم کے حوالے سے اور یہ بلوچستان میں ایک جو مومنٹ سو کال مومنٹ جو چل رہی ہے جو باہر بیٹھ کے وہ دعویے کرتے ہیں کہ جی بڑے ان کی سپورٹ ہے وہاں پہ اور وہ آزادی چاہتے ہیں اب بلکل کلیر ہو گیا کہ یہ بنیادی طور پہ چند شہر پسند ناصر ٹیروریسٹ جو ملک دشمن ہے وہ مل کے ایک جال بچھا رہے تھے بلوچستان کی علیہتگی کا جس میں باہر کی قوتیں بھی اس میں شامل ہیں خاص طور پہ برطانیہ اگر ہم اس میں رول دیکھیں التاہ حسین سے لے کے اور برحمدہ بگتی تک یہ جتنے لوگ ہیں ہر بیار تک یہ سارے لوگوں کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا ان کو وہاں پہ انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے ہمارے بار بار مطالبہ کرنے کے باوجود ان کے خلاف سارے ثبوت ہونے کے باوجود ان کو برطانیہ ہمیں کوئی وہ کہتا ہے پلو نہیں پگڑا آ رہا تو یہ ایک بہت خوفناک نیشنل لیول پہ جو وٹیور ان کا رول تھا لیکن انٹرنیشنل لیول پہ جسنا کے نیکسس سامنے آ رہے ہیں یہ بہت ہی ڈینجرس صورتحال ہے جلد از جلد ان لوگوں کے بارے میں ایک تو ٹرائل ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سولد مرزا کو آپ پھانسی دے دیں اور اس کے بعد ساری چیزیں ختم ہو جائیں ان کے جتنا ریلیشنشپ ہے جہاں جہاں پہ ان کے نیکسس ہے جہاں جہاں ان کے تانے بانے ملتے ہیں ان سب کو پکڑا جانا چاہیے ان سب کا ٹرائل ہونا چاہیے ان کے بارے میں پوری معلومات سے عوام کو بھی آگاہ کرنا چاہیے اور سب سے امپورٹنٹ اس میں جو پہلو آتا ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کا آتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ بھی ان کو لنک کیا جاتا ہے کافی پیپلز پارٹی کے بہت بڑے یہ ہمدرد رہے وہاں پہ اور ان کی بلکہ پروٹیکشن میں سارا کام یہ کرتے ہیں تو آصف علی زرداری صاحب کے لیے میرا خیالہ تین لوگ ان کے پہلے پکڑے گئے ہیں اور اس کا ملٹری کوٹ میں ٹرائل جو عزیر بلوج کا ہے یہ آصف علی زرداری صاحب کے لیے میرا خیالہ کافی تکلیف دے ثابت ہوگی چھیک ہے سوہل صاحب لیاری کا حال یہ تھا کہ لیاری میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر لڑتے رہے یہ الیکشن عزیر بلوج صاحب اور اس کے بعد پھر یہ ملاقاتوں کی بات آئی تصاویر آئیں سامنے سابق چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ فریال تالکور صاحبہ کے ساتھ ان کی تصاویر ہونا یہ بھی شکوک و شبہات پیدا کرتا تھا لیکن اب یہ جو نیا پہلو سامنے آیا ہے اگر واقعے میں پیپلز پارٹی اور ساتھ یہ کلبھوشن یادف کے بیچ کی چیز جو زیر بلوج جس کے دونوں سے رابطے تھے ڈیفنیٹلی سوالات اٹھیں گے جماعت کے اوپر بھی اٹھیں گے پھر ان کے کام کیا تھے یہ کیا کر رہے تھے لے آ رہی ہیں اندر ایسا نوگو زون بنا دینا ایک ایسے کازمو پولٹن سٹی کے اندر جہاں تمام پاکستان کے لوگ آ کر رہ رہے ہیں انیکہ جب ازیر بلوج کو تیس جنوری دو ہزار سولہ کو گرفتار کر کے یعنی ان کی گرفتاری منظر عام پر لائے گئی تھی ذراعہ تو یہ کہتے تھے کہ انہیں دو ہزار پندرہ میں ہی گرفتار کر لیا تھا وہ ساس ہزاروں کی تحویل میں تھے لیکن ان کی گرفتاری جب منظر عام پر آئی تھی وہ جنوری دو ہزار سولہ میں تھی اس کے بعد جب رینجرز انہیں اپنی تحویل میں لیا تھا تو ایک ملک بھر کے اندر ایک بہت بڑا ایک بہنچال پیدا ہوا تھا خصوصاً کراچی کی سیاست کے حوالے سے اور مختلف سیاستی جماعتوں کے کردار کے حوالے سے اس کے بعد جب وہ ازیر بلوج رینجرز کی حراست میں تحویل میں رہا تو مختلف چین گو یہ ہوتی رہی ہیں اس کے بینات کے حوالے سے بھی باب تطوری لیکن اب یہ معاملہ جب یہ گزشتہ شب کو یہ اناؤنس کیا گیا کہ ازیر بلوج کا کیس آرمی سیکرٹ ایکٹ کے تحت انیس سو تئیس کے تحت ملٹی کوٹ میں چلایا جائے گا اور یہ کیس ملٹی کوٹ کو ریفر کر دیا گیا ہے میرے خیال کے مطابق یہ بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہے اور انجویل ڈیویلپنٹ ہے اس تناظر میں کہ گزشتہ چار سال کے دوران جو ملٹی کوٹ میں جتنے دہشتگردوں کے مقدمات گئے ہیں وہاں پر جن کے فیصلے ہوئے وہ ان کی نوئیت تھوڑی مختلف تھی وہ ہارٹ کوٹ ٹیریریسٹ تھے لیکن ان دہشتگردوں کا کسی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس طریقے سے براہ راست تعلق نہیں ہوا کرتا تھا جس طرح ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ ازیر بلوج کے جتنے قریبی روابط رہے ویڈیوز ایسی موجود ہیں قائم علی شاہ صاحب وزیر علیہ سن تھے وہ ان کی تقریب میں موجود ہوتے تھے فریال تارپور صاحبہ اور دیگر لیڈرشپی ذرفکار مزد صاحب کے بہنات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں تو میرے خیال کے مطابق گدشتہ چار یا پانچ سال کے دوران یہ سب سے بڑا کیس ہے جو اس کی نویت اس قسم کے ہے جو کہ دہشتگردی سے بھی متعلق ہے جو کہ ملکی سلامتی سے متعلق کاروائیوں میں ملویس ہونے سے بھی متعلق ہے جو موقتداری کے زمرے میں بھی آتا ہے اور اس دہشتگردکہ جس کا کیس کو اب جس کا ٹرائل اب ملٹری کورٹ میں ہوگا اس کے روابت سیاسی جماعتوں کے سبراہن کے ساتھ بہت مضبوط روابت رہے ہیں تو یہ جو جس طرح راو صاحب جس بات کی طرف نشان دہی کر رہے ہیں کہ یقیناً یہ بہت بڑا چیلنج اور مشکلات کا باعث بن سکتا ہے پیپل سوائٹی کے لیے بھی اور ان کے ٹاپ لیڈرشپ کے لیے بھی اس کے ساتھ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمکیم کے ایمکیم لیاری کے جو سیکٹر انچارج تھے شیخ شیر محمد صاحب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا کیس بھی جلد ملٹی کورٹ کو بھیج دیا جائے گا یا بھیجنے کی تیاری کی جا چکے اطلاعات یہ ہیں کہ شیخ شیر محمد نے اس کے ساتھ عزیر بلوٹ کے ساتھ مل کے اس کی معاونت کے ساتھ رینجرز کے حلکاروں کو قتل کیا تھا تو ایمکیم کے لیے بھی مشکلات آئندہ دنوں میں اس کیس کے وجہ سے بن سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ عزیر بلوٹ نے جس بے دردی کے ساتھ جس بے رحمدلی کے ساتھ لیاری کے اندر خون کی ہولی کھیلی کراچی کے حالات جس طرح سے انہوں نے تہہ بالا کر دیا تھا کراچی کے اندر امن کا ایک قیام لانا ایک نا ممکن خواب بنتا جا رہا تھا لیکن اس کے بعد اس طرح کیسے کاروائی ہوئی اور اس کے بعد جس موقع کی اوپر اب ان کا نام ملٹی کورٹ کے بھیجوانے کا کہا گیا ہے وہ سٹیٹمنٹ جو گورنر سٹیٹمنٹ کی جانب سے آئی تھی کہ کراچی کے حالات کو بہتر بنانے کے اندر جنرحیل شنفہ کوئی کردار نہیں ہے تو یہ اب ان کے لیے بڑا ایک پیغام ہے کہ یہ ایک بڑی اہم گرفتاری انہی کے دور میں ہوئی ہے اچھا رہا صاحب میں آپ کی طرف واپس آؤں گی اب لیاری کے اندر میں نے خود بہت سارے پروگرامز کیے ان سے بھی ملاقات کا ایک موقع ملا ایسا لگتا تھا جس سٹیٹ ویڈن سٹیٹ ہے یعنی آپ کو ان گینگ وار کے لوگوں سے اجازت مل گئی تو آپ شو کر سکتے ہیں آپ وہاں جا کر لوگوں کے مسائل پوچھ سکتے ہیں اگر نہیں ملی تو آپ شو بھی نہیں کر سکتے آپ جا بھی نہیں سکتے وہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں آپ کا ممکن ہی نہیں ہے جانا اب یہ سٹیٹ ویڈن سٹیٹ بنانا اور اس کی اجازت دینا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کاروائی کر لی ٹھیک ہے گرفتار کر لیا وہ تو ڈاکٹر آسل کے بارے میں بھی کیا تھا لیکن اس کے بعد پھر وہ بری ہوتے ہوئے زمانے پہ رہا ہوتے ہوئے بھی نظر آئے اب منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا یا نہیں پہنچایا جائے گا کراچی کے لیاری کے عوام یہ پوچھ رہے ہیں منطقی انجام جو ہے اگر تو صرف سولد مرزا کی طرح اس کو خانسی چڑھانا ہے تو میں تو اس کو منطقی انجام نہیں سمجھتا منطقی انجام یہ ہوگا کہ سارے ٹینٹیکلز جتنے ہیں اس کے وہ سارے ڈسکلوز کیے جائیں بتایا جائے یہ مافیا کس طرح آپریٹ کر رہا تھا جو بڑے بڑے سیاستدان یا سیاسی گروپس جو ہیں جن کی اس کو سپورٹ حاصل تھی یا یہ دعوے دار تھا جن کی سپورٹ کا یا وہ دعوے دار تھے اس کے ساتھ اپنے تعلقات کے ان سب کو بے نکاب کر کے ان سب کے تعلقات کی نویت کو ڈسکلوز کرنا بہت ضروری ہے منطقی انجام تک وہ پورا گینگ وہ پورا مافیا جنہوں نے ہوسٹیج بنایا ہوا تھا ملک کو اور یہ سٹیٹ ویڈن سٹیٹ کی جو آپ بات کر رہی ہیں یہ مافیا کے اپیشنز تھے جس کی وجہ سٹیٹ ویڈن سٹیٹ تھی اور وہاں پہ لوکل جو انتظامیاں نہ صرف بلکہ پروینشل گورنمنٹ کی پوری طرح پروٹیکشن تھی ظلفکار میرے تھے ہوم منسٹر تھے داخلہ کے مشیر تھے میرا حال ہے وہاں پہ یہ جب یہ پوری طرح جبن رہے تھے وہاں پہ اور انہوں نے یہ بھی ایڈمٹ کیا تھے ظلکار میرزہ صاحب نے کہ انہوں نے بہت سے لیسنس ہزاروں کے تعداد میں لیسنس جاری کی اسلا کے تو وہ بھی ان کو دیئے گئے ان کو خیر ایسے مافیا کو ضرورت نہیں ہوتی اسلا لیسنس رکھنے کی ویسے بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ تو اپریٹ کر رہے ہیں وہاں ہو یا کوئی بھی ہو وہ جس طرح سے وہاں پہ رسیسنس ہوتی رہی اس میں سب سے ڈینجرس ایک کریمینل ہونا چھوٹو گینگ تھا ڈکیت تھے کریمینل تھے اس قسم کی چیزیں کرتے تھے وہ ایک ڈیفرنٹ بالکل چیز ہے ایک انٹرنیشنل کانسپیریسی کا آپ حصہ بن رہے ہیں اور بڑا ایفیکٹیولی اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں ہمارے ہزاروں لوگ شہید ہو گئے اس چکر میں ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے لائن فورسر شہید ہوئے ان کی جو قربانیاں ہیں اتنی زیادہ وہ آپ اس طرح کریں گے کہ ایک بندے کو پھانسی دے کے آپ کہیں گے کہ یہ معاملہ سیٹل ہو گیا بلکت اس کیس کا دارہ کا یقینہ بڑھے گا چونکہ اس کے تعلق زیر بلوچ کے روابط کلبوشہ یادیو کے ساتھ پی اسٹیبلش ہوئے تو یہ وہی نیکسز ہے جنوری میں اس کی گرفتاری منظر عام پر آئی اور مارس دوہزار سولہ میں کلبوشہ یادیو کو گرفتار کیا گیا تھا تو ایک بڑا نیکسز اس کا موجود ہے تو یقینہ جب ملٹی کورٹ میں اس کا ٹرائل ہوگا تو جو آج اس بات کی طرف آپ کا اشارہ کہ کیس منتقی انجام تک پہنچنا ہی اور وہ لوگ جو پسے پردہ یا ظاہری طور پر ان کے ساتھ بات ان تک ضرور جائے گی جو لوگ ذمہ دار ہے تو جو کلافتار بہی ہونی چاہیے آپ کو دسٹنس کر رہے ہیں اب اس سے یہ بھی انویسٹیگیشن میں ثابت ہونا چاہیے کہ ہاں ان کو ان کی ان ایکٹیوٹیز کا نہیں پتا تھا انٹرنیشنل یہ جو کر رہا تھا جو بغاوت کے زمرے میں آتی ہیں یا دوسرے ملکوں کے ساتھ ملکے جو ملک کے خلاف سازش کر رہا تھا یہ ساری چیزیں کلانچی میں آپ اپریٹ کر رہے ہیں اور آپ کو ہون منسٹر کو پتا نہ ہو چلیے اگر نہیں بھی پتا تھا تو ایٹ لیسٹ اتنا ضرور تھا کہ ایک سٹیٹ وزن سٹیٹ ایک شخص بنا رہا ہے ایک ایسے شہر ہی اندر بنا رہا ہے جو کہ سوبے کا کیپٹل ہے ایک ایسے شہر ہی اندر بنا رہا ہے جو کہ کسی زمانے میں ملک کا کیپٹل رہا تو پھر سوالات تو ویسے بھی اٹھتے ہیں کہ آپ ایسی ایکٹیوٹیز کو کیوں سپورٹ کریں چاہے کسی کے اگینسٹ کھڑا کر رہے ہو یا چاہے کاؤنٹر میں کھڑا کر رہے ہو کیوں سوال یہ بیدا ہوتا ہے بارے بار بار مطالبہ کرنے کے باوجود ان کے خلاف سارے ثبوت ہونے کے باوجود ان کو برطانیہ ہمیں پلو نہیں پگڑا آ رہا تو یہ ایک بہت خوفناک نیشنل لیول پہ جو وٹیور ان کا رول تھا لیکن انٹرنیشنل لیول پہ جس طرح کے نیکسس سامنے آ رہے ہیں یہ بہت ہی دینجرس صورتحال ہے جلد از جلد ان لوگوں کے بارے میں ایک تو ٹرائل ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سولت مرزا کو آپ پھانسی دے دیں اور اس کے بعد ساری چیزیں ختم ہو جائیں ان کے جتنا ریلیشنشپ ہے جہاں جہاں پہ ان کے نیکسس ہیں جہاں جہاں ان کے تانے بانے ملتے ہیں ان سب کو پکڑا جانا چاہیے ان سب کا ٹرائل ہونا چاہیے ان کے بارے میں پوری معلومات سے عوام کو بھی آگاہ کرنا چاہیے اور سب سے امپورٹنٹ اس میں جو پہل چلے گا کہ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں عزیر بلوچ کے جو ریلیشنشپ تھے یہ بہت پہلے سے ریپورٹ ہو رہا تھا کہ یہ ایران میں کچھ نہ کچھ اس کا تعلق واسطہ ہے لیکن جب یہ پکڑا گیا تو اس وقت پتا چلا کہ ایرانیان پاسپورٹ بھی تھا اس کے پاس اور اسی پہ یہ ٹیول کرتا تھا بیک اینڈ فورت دبائی بھی اسی پہ گیا تو وہ سارے نیکس اب یہ کل بھوشن والا جو ہے اس کا ریلیشنشپ یہ انتہائی گھمبیر بناتا ہے پوری صورتحال کو جو ہمارے ہاں ٹیوریزم کے حوالے سے اور یہ بلوچستان میں ایک جو مومنٹ سوکال مومنٹ جو چل رہی ہے جو باہر بیٹھ کے وہ دعوے کرتے ہیں کہ جی بڑے ان کی سپورٹ ہے وہاں پہ اور وہ آزادی چاہتے ہیں اب بلکل کلیر ہو گیا کہ یہ بنیادی طور پہ چند شرپسند ناصر ٹیوریسٹ جو ملک دشمن ہیں وہ مل کے ایک جال بچھا رہے تھے بلوچستان کی علیہتگی کا جس میں باہر کی قوتیں بھی اس میں شامل ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کا آتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ بھی ان کو لنک کیا جاتا ہے کافی پیپلز پارٹی کے بہت بڑے یہ ہمدرد رہے وہاں پہ اور ان کی بلکہ پروٹیکشن میں سارا کام یہ کرتے رہے تو آصف علی زرداری صاحب کے لیے میرا خیالہ تین لوگ ان کے پہلے پکڑے گئے ہیں اور اس کا ملٹری کوٹ میں ٹرائل جو عزیر بلوچ کا ہے یہ آصف علی زرداری صاحب کے لیے میرا خیالہ کافی تکلیف دے ثابت ہوگی سوہل صاحب لیاری کا حال یہ تھا کہ لیاری میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر لڑتے رہے یہ الیکشن عزیر بلوچ صاحب اور اس کے بعد پھر یہ ملاقاتوں کی بات آئی تصاویر آئیں سامنے سابق چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ پریال تالپور صاحبہ کے ساتھ ان کی تصاویر ہونا یہ بھی شکوک و شبہات پیدا کرتا تھا لیکن اب یہ جو نیا پہلو سامنے آیا ہے اگر واقعے میں پیپلز پارٹی اور ساتھ یہ کل بھوشن یادب کے بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پہ دو ایسی پرسنیلٹیز ہمیں ملی جن کے بیرونے ملک رابطے تھے ان کے ٹریننگ کے اطرافات ان کے جتنے لوگ پکڑے گئے سولد مرزا سے لے کے ازیر بلوچ تک یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ کراچی میں اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں اور اب آپ کو سمجھ آتی ہے وہاں پہ جو کرائیم تھا جس قسم کی وہاں پہ چیزیں ہو رہی تھی اور جو یہ بات کی جاتی تھی کہ کرپشن اور ٹیوریزم کا نیکسز کی جب بات کی جاتی تھی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو واضح کرتی ہیں آپ کو کہ کس قسم کے سیچویشن ڈیویلپ ہوئی ہوئی ہے کراچی میں پرٹیکلرلی اور باقی ملک میں کرپشن اور ٹیوریزم کے نیکسز کے حوالے سے ازیر بلوچ کی طرف ہم آتے ہیں نو ڈاؤٹ زلفکار مرزا صاحب کہ میرا خیال ہے ان کی دوستی اوپن اطراف ان کا تعلق ان سے کوئی دھکا چھپا نہیں ہے وہ کیا اس بارے میں سٹینڈ لیتے ہیں یا پتہ چاہتے ہیں کل بھوشن یادو ایک یہ ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ ہمارا ہمسائے ملک ہمارے بارے میں کچھ اچھا نہیں جاتا ہمیشہ سے اسی طرح کی چیزیں کرتا آیا لیکن یہ پروکسی وار جو چل رہی ہے اب اس کے بعد ازیر بلوچ کا نام آنا آپ کو یادو کہ ازیر بلوچ کے معاملے میں وہ پہلے زلفکار مرزا صاحب جو ہوم منسٹر رہسن کے وہ بھی بڑی سائیڈ لیا کرتے تھے تو یہ تو بڑا بہت بڑا نیکسز پکڑا جائے گا بلکل ایک تو مجھے کراچی کی صورتحال پہ جو ہے نا وہ بڑا افسوس ہوتا ہے اروسل بلاد جس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا اس ملک کے بے شمار ایسے لوگ جو روزی روٹی کے لیے طرح سے تھے کراچی جاتے تھے تو ان کی زندگی آسان ہو جاتی تھی اور کتنی مائیگریشن ہوئی کراچی کی طرف جب شروع شروع میں اور اس کے بعد اب آبادی اس کی کہاں تک پہنچ چکی ہے کل بھوشن یادو ایک یہ ایک چیز تو کلیر ہو گئی کہ ہمارا ہمسائے ملک ہمارے بارے میں کچھ اچھا نہیں چاہتا ہمیں شاہ سے اسی طرح کی چیزیں کرتا آیا لیکن یہ پروکسی وار جو چل رہی ہے اب اس کے بعد ازیر بلوچ کا نام آنا آپ کو یادو کہ ازیر بلوچ کے معاملے میں وہ پہلے زلفکار مرزا صاحب جو ہوم منسٹر رہسن کے وہ بھی بڑی سائیڈ لیا کرتے تھے تو یہ تو بڑا بڑا بہت بڑا نیکسس پکڑا جائے گا پھر بلکل ایک تو مجھے کراچی کی صورتے بیرونے ملک رابتے تھے ان کے ٹریننگ کے اطرافات ان کے جتنے لوگ پکڑے گئے صالت مرزا سے لے کے ازیر بلوچ تک یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ کراچی میں اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں اور اب آپ کو سمجھ آتی ہے وہاں پہ جو کرائیم تھا جس قسم کی وہاں پہ چیزیں ہو رہی تھی اور جو یہ بات کی جاتی تھی کہ کرپشن اور ٹیوریزم کا نیکسس کی جب بات کی جاتی تھی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو واضح کرتی ہیں آپ کو کہ کس قسم کی سیچویشن ڈیویلپ ہوئی ہوئی ہے کراچی میں پرٹیکلرلی اور حال پہ جو ہے نا وہ بڑا افسوس ہوتا ہے روسو البلاد جس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا اس ملک کے بے شمار ایسے لوگ جو روزی روٹی کے لئے طرح سے تھے اور کراچی جاتے تھے تو ان کے زندگی آسان ہو جاتی تھی اور کتنی مائیگریشن ہوئی کراچی کی طرف اور جب شروع شروع میں اور اس کے بعد اب آبادی اس کی کہاں تک پہنچ چکی ہے اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پہ دو ایسی پرسنیلٹیز ہمیں ملی جن کے باقی ملک میں کرپشن اور ٹیررزم کے نیکسز کے حوالے سے عزیر بلوچ کی طرف ہم آتے ہیں نو ڈاؤٹ زلفکار مرزا صاحب کہ میرا خیال ہے ان کی دوستی اوپن اطراف ان کا تعلق ان سے کوئی دھکا چھپا نہیں ہے وہ کیا اس بارے میں سٹینڈ لیتے ہیں یہ اب پتا چلے گا کہ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں عزیر بلوچ کی جو ریلیشنشپ تھے یہ بہت پہلے سے ریپورٹ ہو رہا تھا کہ یہ ایران میں کچھ نہ کچھ اس کا تعلق واسطہ ہے لیکن جب یہ پکڑا گیا تو اس سے پتا چلا کہ ایرانیان پاسپورٹ بھی تھا اور اسی پہ یہ ٹیول کرتا تھا بیک اینڈ فورت دبائی بھی اسی پہ گیا تو وہ سارے نیکسز اب یہ کل بھوشن والا جو ہے اس کا ریلیشنشپ یہ انتہائی گھمبیر بناتا ہے پوری صورتحال کو جو ہمارے ہاں ٹیوریزم کے حوالے سے اور یہ بلوچستان میں ایک جو مومنٹ سو کال مومنٹ جو چل رہی ہے جو باہر بیٹھ گئے وہ دعوے کرتے ہیں کہ بڑے ان کی سپورٹ ہے وہاں پہ اور وہ آزادی چاہتے ہیں